موسیقی میرے استاد استاد ببن صاحب لکھنوی کے وہ جو کہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں ان سے سیکھا اور ایک لڈن صاحب تھے لکھنوی کے ان سے ابتدائی تعلیم لی پھر استاد یوسف علی صاحب جو ستار نواز تھے لکھنو کے وہ بھی میرے استاد تھے ان حضرات سے میں نے تعلیم حاصل کی سنگیت کی دیکھئے جیسے تھمری ہے تھمری دادرا اور خیال تک پہنچا اور اس کے بعد میرا خیال بھٹک گیا میں سوچنے لگا کہ یہ شاید میں کچھ نہیں چاہتا ہوں پتہ نہیں میں کیا چاہتا ہوں میرا دل ہی نہیں لگے پہلے harmonیم پر پرکٹس کرتا رہا پھر ستار بجاتا رہا پھر بھی نہیں دل لگتا تھا تو آہستہ آہستہ مجھے اس چیز کی سمجھ آئی کہ شاید میں کامپوزیشن ٹینز بنانا اس طرف میرا رجحان ہے اور پھر اسی سلسلے میں جب یہ بات زیادہ طول پکڑتی گئی تو میرے والد صاحب خلاف تھے اس کے کہ تم کیا یہ گانے بجانے والوں کی لائن میں جا رہے ہو کوئی شادی نہیں کرے گا اچھے گھر میں تم سے اور تم بالکل یعنی پنچائت کے باہر کر دیے جاؤگے بڑے افسانے بننے لگے اور پھر ایک موقع ایسا آہی گیا کہ انہوں نے کہا بھائی آپ فیصلہ کرو تمہیں گھر چاہیے یا یہ موسیقی یا یہ سنگید میں نے کہا گھر آپ کا آپ کو مبارک سنگید میرا مجھے دے دیجئے اور میں گھر چھوڑ کے چلا گیا یہ نینٹین تھرٹی سیون کی بات ہے تو تھرٹی سیون میں میں بمبیو چلا گیا موسیقی